موسیقی موسیقی عورت قدرت کا وہ حسین شاہکار ہے جس کے اندر انسان کو کئی خوبصورت روپ دیکھنے کو ملتے ہیں تمام انسانی رشتوں میں سب سے حسین روپ ماں کا ہے شاید دنیا کی ہر ماں ایک سی ہی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو یاسمین ہمارے ساتھ ہیں یاسمین آپ کب سے یہاں پر ہو؟ مجھے چار سال ہو گئے ہیں میں اغوا برہتاوان کی کیس میں ہوں اچھا اور کتنے سال کی سزا ملیا آپ کو؟ پچیس سال کی سزا لگی ہے مجھے اور دو لاکھ روپے جرمانہ رکھا ہے مجھے چار ماں ہو گئے ہیں اور کس الزام میں ہو؟ کس الزام ہو گوا؟ میری دیورانی نے اغوا کا کس میرے پیڑا آپ کب سے ہو یہاں پر؟ تین سال سے تین سال سے ہے؟ کس الزام میں؟ منشیات میں گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دھنڈک اور تمانیت کا احساس ماں ہی کے وجود سے ہوتا ہے زندگی کے سرد و گرم سہ کر اپنی اولاد کو پالنے والی ماں اگر معاشرتی ناہمباریوں کا شکار ہو کر ہمیں گھر کی جگہ کہیں اور مل جائے تو ماں کا حال دیکھ کر شاید تقدیر بھی اپنے آنسو نہ سمحال پائے میرا تو بچے رول گئے میرا تو پورا گھر ہی اچڑ گیا نہ میرا شوہر پیچھے آتا ہے جیسے آتا بھی ہے تو کچھ میرے لئے کرنے ہی سکتا میرے پورے خاندان کو میری فیملی کو میرے بچوں کو پریشن کر دی ہے اتنا زیادہ اس نے ہمیں ٹوچر کر دی ہے کہ میں اتنی پاگل یہاں پہ ہو چکی کیونکہ بلکل منٹری طور پہ میرا جو دماغ جو نہ یہاں پہ کام نہیں کرتا میری ساس ہے میرا شوہر میری زندگی ہے اور بچے بچے تو دل ہیں بچے بھی اور گراچی سٹینٹرل جیل جہاں جرم اور سزا کے رشتے میں بندھی بے شمار مائیں معاشرے کی تلخیاں سہتے سہتے جیل کی آہنی سلاحوں کے پیچھے قید ہیں ان میں سے کچھ اپنے بچوں کی انمول یادوں کے ساتھ زندگی کے ہر آنے والے پل کو گنتے گنتے گزار رہی ہیں امی کب تک آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ ابھی تک نہیں آئی ہو میں نے بولا بس اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالی اچھا کر رہے گا بس وہ میرے بغیر اکیلہ رات کو سوتا نہیں تھا میرے بغیر رہا نہیں سکتا تھا سکول بھی جاتا تھا اگر میں گھر پر اس کو نظر نہیں آتی تھی جب تک وہ ایک دو دفعہ مجھ سے بات نہیں کر لیتا تھا تو اس کو چاہ نہیں ملتا تھا میں بے گناہی میں جیل میں مر رہی ہیں اور میرا بھائی میرا بچہ نہیں آیا تو میں اپنے آپ تو معلوم بھی اس کی ذمہ دار پوری اتھومت ہوئی ہیں انہیں نہیں معلوم کہ کیا وہ مجرم قرار پائیں گی یا پھر کئی برس جیل میں گزارنے کے بعد یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر پائیں گی کہ وہ بے گناہ تھی یا لفظ قیدی کا ٹیگ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا اگر یہ بے گناہ ہے تو یہ کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لپا سکتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ عورت کس تکلیف سے گزر رہی یہ ماں کس عذیت سے گزر رہی ہے اس ماں نے جتنی عذیت دیکھی ہوگی شاید ہی کس ماں نے دیکھی ہوگی مگر بے رہم وقت سوائے ان کے بالوں کو سفید جاندی کے سوا کچھ نہیں دے رہا قدرت کی ستم زریفی کا دوسرا پہلو بہت خوفناک دکھائی دیتا ہے جب نظر غلطی سے ان قیدی ماں کے بچوں پر پڑتی ہے جن کا شاید اب یہی گھر ہے اور وہ اس بات سے بھی نعاشنا ہے کہ اس چار دیواری سے باہر ایک خوبصورت سی دنیا باہیں پھیلائے ان کا انتظار کر رہی ہے مگر شاید بطور انسان ہم تقسیم ہو چکے ہیں جیل میں بیشتر خواتین عدالتی فیصلوں کی منتظر ہیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے دیکھا آپ نے میرا خیال ہے کہ آپ نے پیکج میں پوری حقیقت یا سچائی نہیں بیان کیا بات گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں ایویوز کو بتایا کہ یہ عورتیں وہاں پہ گئی کس جرم میں ہیں میں بتایا ہے یعنی خود یہ دوسری ماں کی گود جارنے کے جرم میں گئی ہیں اغوا کرنے کے لیے بچوں کو اغوا کرنے کے لیے اور اگر جیل میں ہے تو کئیوں کے پر عدالتی فیصلے بھی آ گئے ہیں بلکل میں جیسے اب یہ بات کی میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کی رشتے کی حرمت یا اس کی پیار کی میں اس کو کوئیسٹن نہیں کر رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان ایک دوسری کی اور ماں کی باپ کی ان کی گود جارنے کی کوشش کرے دیکھیں جیسے میں نے کہا وہ کہہیں ہم بے گناہ ہیں اگر وہ واقعی بے گناہ ہیں بہت سائی لوگ وہاں پر بے گناہ ہوں گے یہ تو آپ اس کو افیک کر رہی ہیں نا کیس کو اب گیرنگ ہونے دیں میں پورا ان کی ڈیٹیئر میں نے نہیں دی لیکن تھوڑی دے پہلے میں نے یہ بات کی کہ ماں ان کو اگر گناہ کا احساس ہے تو صرف اپنے بچوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگی مطلب ماں ایک قیدی بھی تو ماں دوسرے کے بچے آپ اغوا کر رہے ہیں دوسرے کے بچے آپ اغوا کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے شاید اب ہوگا جب اپنی اولاد سے دور مینہ تب وہ آوگا بی بی ماں جو ہوتی ہے نا وہ پھر ہر بچے کے لئے بلگتی ہے جو جنون ماں ہوتی ہے وہ پھر اپنا بچہ سب کو زیادہ پیارا ہوتا ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کے بچے کو بھی تڑپ کے نہیں دیکھ سکتی تو میں اس پر بیلیو نہیں کرتا یہ پیکج میں میں سوری ایڈونٹ اگری آپ کیا کہیں گے آپ نے کہا کہ وہ بے گناہ تھی اصل میں کوئی بھی کم مجرم ہوتے ہیں جو اپنے جرم کا اطراف کرتے ہیں ورنہ وہ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں ایک تو یہ بات دوسرے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے پیکج صبح صرف رات تک دکھائیں آپ اس لیے دکھائیں کہ جس گناہ کے جرم اور پاداش میں یہ لوگ سلاحوں کے پیچھے گئے ہیں اور خواتین اور مرد حضرات یہ دیکھیں کہ اگر اس قسم کا جرم کیا جائے گا کسی ماں کی گودھو چاڑی جائے گی کسی بچے کو اغوا کیا جائے گا کسی کو قتل کیا جائے گا تو پھر آپ کی زندگی اس سال کوٹری میں یہ ایک پیسیج دیا گیا ہم وہی پہلے دکھانا چاہ رہے ہیں ہم ماں والا پہلو دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں ماں تو چاہے جیل میں ہے چاہے جیل سے باہر ہے ماں تو ماں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں وہ ماں جو کسی کی گودھو جارتی ہے اس کو سزا زلنی چاہیے دیکھیں یہ جو کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت میں ہی سمجھتی ہوں اس ماں کے قدموں تلے جنت ہر ماں کا قدموں تلے جنت کہہ دینا جو ماں اپنے بچے کو پال پوس کے اچھا انسان بنا کے معشرے کو دیتی ہے زندگی میں کچھ اچھا اضافہ کرتی ہے جو اچھاؤں بنتی ہے اور لوگوں کے لیے بھی اس کی ممتع ہوتی ہے دیکھیں یہ کہہ دینا کہ کیونکہ ہم ماں ہیں تو ہم بڑے عظیم ہیں ہماری تو قدموں تلے جنت ہیں نہ بچے کو تربیت بھی حالانکہ آپ کے قدموں تلے لیکن شوہر کے قدموں تلے یا باپ کے قدموں تلے کلپتن بھی نہیں ہوتا اب وہ یہ تو پتا چلا ہے ان کے میاں جائیں وہ اپنا نام بھی بدل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں شجاعت اب زیمی نہیں دیں کس سے متاثر ہو گا اجی خیر ایک کس کی بات ہوئی دیکھنے اسی کے گناہ دکھانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف داری لے رہے ہیں نہیں نہیں ہم طرف داری نہیں ہم صرف میں باپ میں دیکھاؤ لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے بچے اس میں نہیں احساس ہو رہا اس کی بجائی ہے کہ اس میں ان کے جو گناہ ہیں یا ان کی جو تکلیف ہیں وہ آپ نے نہیں بتائیں اس لیے وہ احساس نہیں ہوتا اس میں تو صرف ہی ہوتا ہے کہ یار یہ ہم نے تڑپا دیا ان کو پتہ نہیں کس جرم میں ڈال دیا ایسا کون سا گلتی کر دی کہ یہ تنے سال کے لیے اندر ہے اگر ظاہرہ بات نکلے گی تو دور تلق جائے گی مجھے یہ بتائیں میں پاگل خانے بھی گئی آپ یقین کرو عورتیں گانے گا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہیں جب اولاد کی بات آ رہی تھی ہاں بلکل مجھے لگنا تھا یہ پاگل نہیں ہے ہمارے بچے ہمیں یاد آتے ہیں مجھے میرا بیٹا یاد آتے ہیں وہ اس طرح بات کریں اس ماہ کے لیے آپ کیا کہیں گے جس کو سنس ہی نہیں ہے ممتہ بڑی خودغرز ہوتی ہے ممتہ بہت خودغرز ہوتی ہے یہ ماننا پڑے گا آپ کو آج وہ گود میں بچہ لے کے جس طرح تڑپ رہی ہے نا اور باہر کی دنیا میں اپنے بچے کو لانا چاہ رہی ہے جس وقت اس نے کسی کے بچے کو اغواہ کیا اس وقت وہ ماں کا تصور اس کے دماغ مہنی تھا وہ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے تو ممتہ خودغرز تو ہوتی ہے یہ میں ماں ہوں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ انسان اپنے بچے کے لیے لیکن وہ ممتہ جو جو عالمی ہوتی ہے یا جو آپ سارے لوگوں کے لیے ایک ممتہ رکھتی ہے وہ پھر بڑی عظیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے قدم و تلے جنت ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ ایک اور بچے ماں سے اگر ممتہ ہے ماں سے اگر ممتہ ہے بچے بھی رل جائیں گے آپ کی بچوں کی زندگی بھی تبا ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ماں سے اگر ممتہ ہے تو باپ سے صرف بپتہ ہی ہو سکتی ہے یہ اپنے ہی دکھڑا ہو جا رہا ہے اب مجھے آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ شوہر بھی قدم و تلے ہوتا ہے پوچھ لیں یہ ذاتی تجربہ بتائیں آپ بتائیں لگتے ہیں بھابی جی نے بڑے آپ کو ظلم کی آپ پہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کوئی ظلم نہیں ہوتا یہ ایک فیکٹ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے کی عورتیں چاہے وہ والدہ کے روپ میں ہو چاہے بہن کے روپ میں صرف ایک روپ ہے جس میں عورت جو ہے وہ یہ لڑکی جو ہے وہ جنون لجٹیمیٹ بغیر غرص کے ہوتی ہے وہ اپنے بیٹی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے لیے ہوتی ہے عورت کے تو کئی روپ ہیں جی کئی روپ ہیں کئی تو میں دیکھ چکا ہوں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں اور اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں سو ہم لیتے ہیں بریک کہیں مت جائیے گا واپس آکے کیا ہوا ساری پتہ نہیں مجھے معاف نہیں آرہی سو ہم نے دیکھتے رہے گا دیکھتے رہے گا صبح سویرے سما کے ساتھ